اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے متسر احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایٹوزی سولر تو آج کی ویڈیو میں ہم انیور ایکس کے بہت کمال کے ریفیل جیٹر کے بارے میں جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس میں بہت سی خوبیاں ہیں ہم آپ کو اس کی خوبیوں کے بارے میں بتائیں گے اس کے کی فیچرز کے بارے میں بتائیں گے اور اس میں کون سی خامی ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے مجھے جو چیز اس میں بہت زیادہ اٹریکٹ کی ہے وہ ایک تو اس کی پاور کنزپشن ہے کیونکہ یہ بہت کم پاور کنزیوم کرتی ہے کیونکہ میں نے اس کو چوبیس گھنٹے چلا کے دیکھا اور چوبیس گھنٹے کے دوران اس نے ایک یونٹ مکمل کنزیوم نہیں کیا تو یہ چیز ہم آپ کو ویڈیو میں بھی دکھا دیں گے اور اس میں جو دوسری بات مجھے سیم سائز میں میں نے قیمت جا معلوم کی تو مجھے پتہ لگا کہ اس کی قیمت ان تمام کمپنیوں سے اس کی قیمت کم ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ انویریکس ایک اچھا برینڈ اور اچھے جو ہے وہ پرادکس میں already فرام کر رہے ہیں تو اسی کمپنی کی یہ ریفریجریٹر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کون کون سے فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ تمام باتیں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی رکھتا ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر کر لیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جب آپ انبوکسنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے مین آپ کو ریفریجریٹر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک عدد کی دیکھنے کو ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں سے اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ وہ بار بار اس کو کھول لیں یا بند نہ کریں اب میں آپ کو یہ ریفریجریٹر کھول کے دکھاتا ہوں اور آپ کو اس کے پارٹس کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ یہ 2.5 کیوبکس 30 لٹر میں ہمارے پاس آتا ہے سنگل ڈور کے ساتھ آتا ہے اور اس کے جو فٹ ہیں وہ اڈجیسٹیبل ہیں یعنی آپ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق کم یا تک کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی فریج کے بڑے کمالات کیا ہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ریفریجریٹر کو اوپن کر دی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں جو یہ والا حصہ ملتا ہے اس میں ہم ساری میڈیسنز وغیرہ کو رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ حصہ کولڈنگز کے لیے ہم رکھتے ہیں آپ کے سامنے کے میں نے کس طریقے سے کولڈنگز رکھیں اور یہ سب اس میں ایک سار چیزیں رکھ سکتے ہیں اب آپ نے اگر کوئی چیز جوانی ہے یا برف بغیرہ یا کوئی بھی جو آپ فریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس اوپشن میں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ یہ اس میں تیمپریچر کنٹرول ہے تیمپریچر کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے جانے یہ تھرمو سٹیٹ آپ اس میں یہاں سے اس کی جو سپیڈ ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یعنی آپ نے کولنگ کس لیول پر رکھنی ہے کم رکھنی ہے تو آپ کول پر رکھیں گے کول پر رکھیں گے آپ اس کو تینوں میں سے جہاں پر جسٹ وہ کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو اس کے اس حصے کی بات کروں برف جمعنے والے حصے کی تو اس میں بہت اچھا رسپونس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ برف کافی جلدی جمع دیتا ہے کیونکہ یہ میں نے تین ماہ استعمال کیا تو اس لئے مجھے اس کے بارے میں بتانا بہت ہیزی ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر میں بتاؤں تو میں نے اس کے اندر یہ آئس کریم کا باکس رکھا ہوئے تو ابھی میں دوبارہ آپ کو اس کے رکھیں بتاتا ہوں یعنی اگر کوئی آئس کریم اگر آپ نے رکھنی ہے کوئی بھی ایسا باکس جو اس کے لیول کا یا اس کے سائز کا تو آپ بڑے ہی آسانی کے ساتھ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں بلکہ اس میں اور بھی کافی زیادہ سپیس جو ابھی باقی ہے اس کو رکھنے کے بعد بھی تو اس کے علاوہ آپ اس میں یہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں وہ ورف جمانے والا سسٹم وہ رکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا آگیا جو فریزر والا حصہ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اس جسے میں آپ جو گھر کی بیسک ضرورت کی چیزیں آپ وہ رکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ پڑا ہوئے اور اس میں جو ہے وہ کچھ سالن وغیرہ پڑا ہوئے یہ دیکھ کی ہے یعنی یہ اس میں چیزیں رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آپ کا کوئی بیوٹی پالر ہے اگر آپ کا کوئی میڈیکل سٹور ہے اگر آپ کا کوئی روم ہے تو آپ کی کوئی چھوٹی دکان ہے آپ کا کوئی آفیس ہے آفیس کے لیے کمال کی چیز ہے کیونکہ کبھی بھی مہمان آتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ کول ڈرنگس اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں بہت بہت کمال کی پروڈکٹ ہے اس میں جو خامی مجھے دیکھنے کو نظر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اس کے اندر کوئی لائٹ نہیں ہمیں دیکھنے کو ملی کہ جب ہم کوئی فریزر کو یا فریج کو اپن کرتے ہیں تو اس میں لائٹ ہوتی ہے اس میں لائٹ جو وہ مجھے نہیں ملی یہ خامی مجھے دیکھنے کو ملی ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ افسری جگہ جو ہے یہ اس میں دیکھنے کو جو ہے وہ میں مل رہی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی ورنٹی کی اتنی ہے تو اس کی ورنٹی جو ہے وہ ایک سال ہے یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ تین ماہ مجھے اس سمال کرتے ہوئے ہوگئے ہیں تو یقینا یہ آپ کے کمرے کو چار چاند دھگا دے گی جو بھی گیسٹ ہمارے پاس آیا ہے اس نے یہی پوچھا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے یہ بڑی پیاری لگ رہی ہے یار بہت پیاری لگ رہی ہے یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب میں باقی میں اس کو اپنے روم میں یوز کر رہا ہوں باقی بھی کافی زیادہ چیز ہیں لیکن جب بھی کوئی گیسٹ آتا تو وہ اس کے بارے میں لازمی پوچھتا ہے کہ جی یہ آپ نے کیا چیز ہے یہ کیا یوز کر رہا ہے جب انہیں بتاتے ہیں کہ یہ فریج ہے تو وہ کافی جو ہے وہ حیران ہوتے اور کہتے ہیں بڑی بات ہے جی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی زیادہ خوبیوں والے ریفریجیرٹر کی قیمت کیا ہوگی تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ یہ فریج آپ کو ایک سال ورنٹی کے ساتھ سولہ ہزار پانچ سو روپے کی پورے پاکستان میں انیورکس کے کسی بھی نیلر سے جو ہے وہ مل سکتی ہے اگر آپ کو ہم سے چاہیے تو سکرین پر جو دیا گیا نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم اس کی پاور کسپشن کی بات کی جائے تو اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی بھی ایک سمارٹ سوکٹ لگائی ہوئی ہے جو کہ اس کے مجھے پاور کے بارے میں بتاتی ہے اس کے کتنے یونٹ یہ کنزیوم کرتی ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے تو آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس ریفریجریٹر کو میں نے چوبیس گھنٹے استعمال کرنے کے بعد جب میں نے اس کا ریزلٹ نکالا تو یہ چیز مجھے دیکھنے کو ملی کہ اس نے ایک کے ڈبلیو ایچ یعنی ایک یونٹ بھی وابڈا کا مکمل کنزیوم نہیں کیا تھا زیرو پوائنٹ ایٹ ایٹ یونٹ اس نے جو ہے وہ کنزیوم کیا تھا یعنی ایک یونٹ سے بھی کام اس نے جو ہے وہ کنزیوم کیا تھا اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا استعمال کیسا ہے آپ بار بار بلا وجہ آپ اس کے دروازے کو کھولتے ہیں اس پر ڈیپینڈ ہے آپ آج کل چونکہ ویدر بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ کمپنی یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ میکسیمم دو سو وارٹ سے منیمم ساٹھ وارٹ اور اس کے بعد یہ زیرو وارٹ پہ آ جاتی ہے تو بالکل ایسے ہی ہے جب یہ سٹارٹ ہوتی ہے تو شروع میں یہ تقریباً دو سو وارٹ پاور کنزیوم کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے کچھ ہی دیر کے اندر یہ تقریباً نوے وارٹ پہ آ جاتی ہے اور پھر کچھ دیر چلنے کے بعد جو ہے یہ تقریباً سچ وارٹ پہ آ جاتی ہے اور میں نے اس کو تقریباً ہاتھ پینگل وارٹ کے درمیان اس کو میں نے عام طور پہ دیکھا جب یہ کولنگ کر لیتی ہے تو پھر اس کے اندر کولنگ مکمل آ جاتی ہے تو یہ زیرو وارٹ پہ آ جاتی ہے یعنی اس کا کمپریسر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے پاور دیا یہ ساٹھ وارٹ پاور کنزیوم کر رہی ہے تو ساٹھ وارٹ چوبیس گھنٹے لے رہی ہے ایسا بالکل نہیں ہے جب اس کی کولنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ پاور کٹ کر دیتی ہے کوئی پاور نہیں لیتی زیرو وارٹ جو ہے یہ کنزیوم کر رہی ہوتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ کافی انرجی سیونگ کر رہی ہوتی ہے اس کو آپ کسی بھی سادہ یو پی ایس کے ساتھ لگا سکتے ہیں سادہ یو پی ایس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ موڈیفائی سائن ویو انیورٹر کے ساتھ دکھائیں آپ چاہے اس کو پانچ سو وارٹ کے یو پی ایس پہ چلائیں چاہے آپ اس کو ہزار وارٹ پہ چلائیں چاہے پانچ سار وارٹ پہ چلائیں لیکن وہ پیور سائن ویو انیورٹر ہو تو آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں یعنی اس کی جو ایوریج پاور کنزپشن ہے وہ تقریباً آپ سمجھے کے ساٹھ سے نوے کے درمیان اس کی ایوریج پاور کنزپشن ہے اور اس میں یہ چوبیس گھنٹے یہ پاور نہیں لے رہا ہوتا جب اس کی کولنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ کمپریسر کو بند کر دیتی ہے یہ ڈیپینڈ آن ہوتا ہے کہ آپ کا استعمال کتنا ہے بار بار آپ کتنی کھوڑ رہے ہیں بار بار اس کو جو ہے وہ بند کر رہے ہیں تو پاور کنزپشن کے لحاظ سے بہت بہترین تھی اوبرال جو ہے میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ تین ماہ گزارے ہیں میں نے اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا سٹیپ لائزر جو ہے وہ نہیں لگایا ہاں اس کے ساتھ میں نے یہ سمارٹ سوکٹ لگائی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اگر کوئی وابڈا کی طرف سے فلکچویشن ہوتی ہے یا اگر کوئی بھی آور وولٹیج ہوتی ہے یا انڈر وولٹیج ہوتی ہیں تو اس صورت میں یہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے اس کو سیو کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے یونٹ بتاتی ہے چونکہ ہم نے آپ کو وہ انفرمیشن فرام کرنی ہے جو جنوان ہو جس میں ہمیں مکمل ایکسپیرینس ہو تو اس لیے یہ میں نے اس کو اس کے ساتھ جو وہ لگایا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو یہ پروڈکٹ اچھی لگی ہوگی ہم نیکسٹ پھر جو ہے وہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی پروڈکٹس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس پھر آئیں گے اور آپ نے بس ایک کام کرنا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے تاکہ ہماری حصول عفضہ ہی ہو سکے بہت شکریہ آپ سب دکھا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حمین آسیر ہو اللہ حافظ